اسلام علیکم پانچ ستمبر دوہزار چوبیس کو ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودری نے اپنی پریس کانفرنس میں فوج کے غیر جانب دارانہ کردار پر ایک فقرہ کہا فوج کسی سیاسی جماعت کی حمایت کرتی ہے نہ مخالفت اس ایک فقرے نے امید کے کئی چراغ روشن کر دیئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پچھلے دھائی تین سال سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کی وجہ سے جو گرہیں لگی تھیں اب ان کے کھلنے کا وقت قریب ہے اگرچہ باہمی بدعتمادی دور کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا لیکن یہ احساس بھی خوشکن ہے کہ اس کے لیے کچھ کام شروع تو ہوا ہے یہ فیصلہ تو بہت بعد ہوگا کہ غیر سیاسی رہنا ایک مستقل حکمت عملی ہے یا فوری طور پر درپیش حالات سے نمٹنے کے لیے اٹھایا ہوا قدم فیلحال اس تازہ پریس کانفرنس میں انتشاری ٹولہ ڈیجیٹل دہشتگرد اور غیر مشروط معافی جیسے الفاظ کا نہ ہونا ہی محول میں بہتری کا باعث ہو سکتا ہے اس سے پہلے تحریک انصاف کی طرف سے 22 اگست کے جلسے کو 8 ستمبر تک لے جانے سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بات ہو سکتی ہے مانی جا سکتی ہے اور منوائی بھی جا سکتی ہے آگے بڑھتے ہوئے ہمیں یہ بات بھی ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ کسی کی فتح و شکست کا معاملہ نہیں ہم سب اپنی قومی افتاد طبع اور تاریخی معمولات کے اسیر ہیں قدم اٹھانے سے پہلے غور نہ کرنا معمولی باتوں کو قومی انا کا مسئلہ بنا دینا اور اس طرح کی دیگر آدات نے ہمیں یہ سوچنے کی محلت بھی نہیں دی کہ ہماری حرکتیں کچھ بھی رہی ہوں تاریخ اپنا رخ بدل رہی ہے ہم نہیں دیکھ پائے کہ تاریخ اب افراد کے اروج و زوال کی روداد نہیں رہی بلکہ ریاست اور عوام کے درمیان تعلق کی نویت کو بدل دینے والی قوت بن چکی ہے بھارکیف جو ہونا تھا ہو چکا اب پاکستان جہاں پہنچ چکا ہے یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے سب بھی کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا فوج کا سیاسی حمایت و مخالفت سے نکل جانا شاید اس طرف پہلا درست قدم ہوگا بشرتے کہ یہ پالیسی مستقل ہو جائے پہلا قدم اٹھاتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ معمول کا سیول ملیٹری تعلقات کا مسئلہ نہیں بلکہ ملک میں طاقت کے دھانچے کی تشکیلے نو کا سوال ہے عملی طور پر سیاستدانوں کی طرف سے اس وقت صرف عمران خان ہی فریق ہیں جو طاقت کے دھانچے میں تبدیلی کے نقیم ہیں موجودہ حکومت یا اس کے دیگر اتحادی پرانے دھانچے کے پروردہ ہیں اور عملی طور پر اپنی سیاسی حیثیت کھو چکے ہیں انہوں نے بغیر کسی مجبوری کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ توفیلی حیثیت اختیار کی ہے ان کی حکومت حکومت ہے نہ ان کی انتخابی جیت کے دعویوں کی کوئی اہمیت اس نظام کے اندر ان کی موجودگی ایسے ہی ہے جیسے بھرا ہوا پنڈال دکھانے کے لیے معافضے پر لائے ہوئے لوگوں کی اگر باتچیت میں انہیں فریق سمجھا جائے یا ان کے مفادات کا تحفظ مطلوب ہو تو یہ الجھاؤ کو بڑھا دے گا ہاں اگر این انصاف مطلوب ہے تو دوہزار چوبیس کے انتخابات کے فارم پینتالیس کو بنیاد بنا کر سیاسی حیثیت کا تیم کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے سیاسی طور پر حالات اس مقام سے گزر چکے ہیں جہاں مسلمی قنون پیپلز پارٹی یا ایمکی ایم اپنی شرائط منوا سکتی تھی دوہزار چوبیس کے انتخابات نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر طاقت کا منبع عوام ہے اور ان کی نمائندگی فی الحال تحریک انصاف اور عمران خان کے پاس ہے تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی سیاسی حالات میں کوئی جوہری تبدیلی آتی ہے تو وہ لوگ جن کا مفاد پرانی سیاست میں پیوست ہوتا ہے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان پاکستانی سیاست میں وہ تبدیلی ہیں جسے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش ہو چکی حتیٰ کہ ان کے خلاف پرانی سیاسی جماعتوں منصفوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان از خود ایک اتحاد بھی وجود میں آ گیا اس اتحاد نے دو ہزار بائیس میں عمران خان کی حکومت ختم کر کے ایک عارضی کامیابی حاصل کی تھی لیکن پھر مسلسل شکست اس کا مقدر ٹھہری اس کا جیتا ہوا الیکشن ہو یا جیتا ہوا مقدمہ دونوں ہی بے حیثیت ہو گئے اب خدشہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا تحریک انصاف کے درمیان رکھنا اندازی کے لیے پوری کوشش ہو گی میڈیا پر دوبارہ سے نو میئے کے سانحے کو عمران خان کے خاتے میں ڈال کر ماحول کو گرمایا جا سکتا ہے یا کوئی انتظامی ہتھکنڈا استعمال کر کے یہ تاثر دیا جا سکتا ہے کہ ایسا کرنے والی حکومت نہیں بلکہ کوئی اور ہے اس لیے معاملات کو تیزی سے آگے بڑھانا ضروری ہے تاکہ اس تنازے سے مفاد اٹھانے والوں کو مزید خرابی کا موقع نہ مل سکے پچھلے دھائی برسوں میں عمران خان کے خلاف جو کچھ کیا گیا وہ قانونی طور پر تو ممکن نہیں تھا اس لیے نظام کو توڑ مروڑ کر ہی مطلوبہ نتائج حاصل کیے گئے ہیں نقصان اس میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام کا ریاستی نظم پر بھروسہ ہی جاتا رہا اور پہلے سے پچھکا ہوا نظام نئی ٹوٹ پھوٹ کا متحمل ہی نہیں ہو سکا انجام یہ ہوا کہ اب صرف پاکستان کا معاشرتی نظم ہے جو ریاست کو چلا رہا ہے جہاں جہاں معاشرہ کسی تضاد کا شکار ہے بدمنی اور دہشت کردی بڑھتی چلی جا رہی ہے ریاستی قوت اب صرف انہی پر کارگر ہے جو اسے رضا کارانا طور پر تسلیم کرتے ہیں پچھلے دو دھائی برسوں میں ایسے کئی گروہ پیدا ہو گئے ہیں جو ریاستی نظم سے اپنی بات منوا کر ہی دم لیتے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں دوہزار تئیس میں سپریم کورٹ کے دروازے پر حجوم ہوا اور دو صوبوں میں الیکشن کا فیصلہ پرزے پرزے ہو کر اسلام آباد میں بکھر گیا پھر یہ بھی دیکھا کہ مولانا فضل الرحمن اور ان کے دیگر ساتھیوں نے ایک ایسا عدالتی فیصلہ بدلوا لیا جو حتمی شکل اختیار کر چکا تھا یہ دو واقعات ہی ثابت کر دیتے ہیں کہ عدالت جو ریاستی نظم کو ترازو کے کانٹی کی طرح نقطہ توازن سے ہٹنے نہیں دیتی اب اپنا اثر کھوتی چلی جا رہی ہے کسی بھی نظام کے اندر عدلیہ کے فیصلے نہ ماننے کا رواج بڑھ جائے تو پھر ملک میں امن و امان معیشت حتی کے ٹرافک کے معاملات بھی درست نہیں چل سکتے پاکستان اس وقت ریاستی نظم کی کمزوری سے پیدا ہونے والی سب ہی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے ان کو حل کرنے کے لیے اہم ترین پیشرفت نظام اور سیاست کی الہدگی ہے جیسے ہی عمران خان اور تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے دیگر لوگ جیلوں سے باہر آئیں گے قانونی نظام کی ساکھ بحال ہونا شروع ہو جائے گی یہ کام ہوا تو بہت کچھ از خود ہی ٹھیک ہونے لگے گا شکریہ